بلکم دوستوں امید آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ سیوک سلم شہدی ہے کلاس فرس ٹیر کا لیکچر نمبر تھرڈین یعنی کہ لیکچر نمبر تیرہ کرنے والے ہم اس کا ٹاپک یعنی کہ انوان ہوگا وہ نیسیٹی آف سوسائیٹی اینڈ ہیومن نیچر ہے یعنی معاشرے کی ضرورت اور انسانی فطرت کے حساب سے ہم آج ڈسکس کریں گے بڑا بیٹا اور یہ بڑا انٹرسٹن ٹاپک ہے کیونکہ ہمیں پتا چلے گا کہ معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فطرت ہے اور اس کو معاشرے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے اس ٹاپک کو ہم آج ڈسکس کریں گے چلیں اس ٹاپک کو ہم آغاز کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو آغاز کرنے سے پہلے ہم نے جو پریویس ٹاپک ہے ماشرہ اور اس کے اناثر کیا ہیں اور کس طرح سے ماشرہ یا سوسائیٹی کام کرتی ہے گروپس میں لے کے یا انڈیویجل ایک کلیکٹیو میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا اگر آپ نے اگر اس لیکچر کو نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کچھ چیز سمجھنا ہے تو ہم اسے ضرورت شئے کریں میں اس لیکچر کا لنک کرنٹ لیکچر کے لاز میں جو آپ کے بیٹا جو آپ کی فارمیشن میں ہوتی ہے پلیلسٹ اور ویڈیوز کے اوپر اس پہ میں رکھ دوں گا ٹھیک ہے آج کے ٹاپک میں اگر آپ نوٹ کرو بیٹا تو آپ کے پاس جو سوال کا ایک میار بنتا ہے وہ ایک سوسائیٹی کے ساب سے اگر دیکھا جائے تو کیا ہیومن نیڈز ہوتی ہیں اور اس کی کیا ضرورتیں ہوتی ہیں اور پھر اس کی فطرت کیا ہوتی ہے اگر ہم نوٹ کریں تو نیسسیٹی آف سوسائیٹی کے معاشرے کی ضرورت کا جو احساس شروع ہوتا ہے بیٹا اگر آپ میں تھوڑا بھی نوٹ کراؤ گا کہ معاشرہ کسی سی بھی فارمیشن کے حساب سے آدمی کا ہونا ضروری ہے آدمی میں میل اور فیمیل دونوں آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آدمی جو ہے ایک نیچرل یعنی نیچرل کے حساب سے فطرت کے حساب سے سوشل اینیمل ہے سماجی جانور ہے میں نے آپ کو پہلی ہی کہا تھا کہ سوسائیٹی جو ہے معاشرہ جو ہے اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ لوگ نہ ہوں اگر لوگ ہوں گے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کار طور طریقے کار ہوں گے تو ہی معاشرہ جنم لے گا بنے گا اور اس کی فطرت اور اس کی ضرورت انہی لوگوں کے حساب سے رکھی جائے گی اگر وہ لوگ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو نہیں بنا پائیں گے یا اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پائیں گے تو پھر وہ معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آدمی کی جو فطرت ہے اس کی سب سے پہلی مثال ہی اس معاشرہ ہے اب اگر معاشرے کے حساب سے ہیمن نیچر ہے انسانی فطرت کو اگر ہم نے نوٹ کریں بیٹا تو اس کو اگر ہم نے ذرا سے بھی اگر تھوڑا بھی ہم نے فوکس کر لے تو مور دن ٹو تھاؤزن ایئرز یعنی کہ دو ہزار سال پہلے ایک گریک فلوسفر تھے ایرسٹرٹل جن کو ہم ارسوتو بولتے ہیں اردو میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ آدمی جو ہے مین جو ہے بائی نیچر فطرتی طور پر ایک سوشل انیمل ہے تو سماجی ایک جانور ہے کیونکہ اگر اس کو اگر سماج نہیں ملے گا تو وہ جانوروں والی حرکتیں کرنا شروع کر دے گا اور سماج میں بائی نیچر فطرت آپ کی سکرنگ کے پر دیکھو میں نے لاز رکھے میں یہی وہ ریزن ہے کہ یہی کالٹیز اور یہی کیٹرسٹکس جتنی بھی ہوتی ہیں ہیومن کی وہ مائنڈ اور ہارڈ بارڈی اور اس کے کریکٹر یعنی کہ اس کے روئیے اس کے کردار کے اوپر نبر کرتی ہیں جبکہ وہ خود اگر اس کو وہ چیزیں مہیاں نہ ہوں انسان کو تو وہ کس کی حرکتیں شروع کر دے گا جانوروں والی اور اگر جانوروں والی حرکتیں شروع کرتا ہے تو تو معاشرے میں ایک چیز کا ہونا لازمی ہے that is rules and regulations یعنی کہ principles ہونا لازمی اور اصول ہونا لازمی ہے اگر انسان کی زندگی میں اصول نہیں ہیں principles نہیں ہیں جس کو اپنی terms میں rules and regulations بولتے ہیں تو پھر ایک انسان چاہے کتنا بھی اپنا کوئی انسان ثابت کرنے ہی کوش کر لے وہ ہمیشہ جانور ہی رہے گا یہ ہمیشہ یاد رکھنا بیٹا انسانوں کے اندر سب سے اہم چیز یہی آتی ہے rules and regulations پھر جا کے اس کی knowledge پھر اس کی information آتی ہے اگر وہی چیز اگر وہ اپنا نہ شروع کریں تو laws اور religion دونوں ختم ہو جائیں ٹھیک ہے بیٹا یہی وہ reason ہے کہ جہاں پر ہر آدمی چاہے وہ مرد ہو عورت ہو بچہ ہو یا پھر بڑا ہو اس کے اپنے اندر یہ instincts یعنی کہ خود ایک نفسیات کے طور پر جنم لینا شروع کر دیتی ہیں اور کہیں نہ کہ اس کے جذبات اس کی feelings اس کا سب کچھ طریقے کار بیٹا جو رہتا ہے وہ جس طرح بھی اس society میں رہ رہا ہوتا ہے by fitrat یعنی کہ natural کے طور پر اور اگر sympathy بھی اگر دکھا رہا ہے caring یا آپ کا فکر بھی اگر وہ دکھا رہا ہے تو کہیں نہ کئی social اپنی جو generosity ہے یعنی کہ اس کا اپنا ایک میار ہے اس کو رکھتے ہوئے وہ کام کرتا ہے اور جب وہ کام کر رہا ہے تو it means کہیں نہ کہ human یعنی کہ انسانیت کے اگر دیکھا جائے تو اس کا جتنا بھی جواز ہوتا ہے جتنے بھی اس کی پہچان ہوتی ہے جتنا بھی اس کی جذبات ہوتے ہیں وہ صرف heart سے یا دل سے اپنے feeling سے نہیں کرتا وہ معاشرے کو environment کو دیکھتے ہوئے بھی کام کرتا ہے اور یہی وہ reason ہے کہ جہاں پر اس کو کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہیں punishment یہ ایک بڑی بات آتی ہے punishment کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو jail بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اپنے rules and regulations سے وہ ہٹ رہا ہے اپنے حصولوں سے وہ ہٹ رہا ہے اور اسی ویہا پر اس کو اگر punishment ہو جاتی ہے solitary confinement اس کا مولتا ہے کال کوٹری اردو میں ہم نے اس کو کال کوٹری بولتے ہیں وہاں پر جا کے اس کو یہ احساس ہوتا ہے یا میں مر جاؤں گا یا میں پاگل ہو جاؤں گا دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے کیونکہ اس کو نہ کوئی معاشرہ ملتا ہے کوئی کال کوٹری ملتا ہے کالے room میں یعنی کہ کالے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو ملتا ہی نہیں اور اگر اس کو چھے مینے آٹھ مینے کے لگ دیا جائے تو یہ science خود کہتی ہے کہ انسان جو ہے پاگل کا روپ لے لیتا ہے اب وہ پاگل کا روپ لے رہا ہے تو اب یہ کہیں نہ کہیں اس کا جواز ہے کہ کہیں نہ کہ اس کو معاشرے کی ضرورت ہے اور جب معاشرے کی ضرورت ہے تو it means وہ Aristotle کی بات جو اسوتو کی بات تھی کہ کوئی بھی شخص اگر ہم کسی کو اکیلا چھوڑ دیں زندہ رکھنے کے لیے تو وہ survival کے mode پر تو ہے مگر اس کو تصور کیا کیا جائے گا یا وہ ایک خدا ہوگا یعنی کہ ایک ہوئے تو خدا ہی ہوگا اکیلا ہی ہے بھائی یا پھر وہ beast ہوگا یعنی کہ اگر وہ جانور کے طور پر دیکھا جائے تو وہ خود اپنے آپ کو تعیون میں لا رہا ہوگا اب اگر وہ کہیں نہ کہیں اگر لا رہا ہے اپنے آپ کو اگر سمالنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو پھر بھی وہ معاشرہ بنانے کی کوشش کرے گا اسی طرح بھی اپنا family یا group بنانے کی کوشش کرے گا اور یہی اس کے جو میعار کا تصور ہے جو انسانی فطرت ہم لوگ کہتے ہیں بیٹا کہیں نہ کہیں اس کا یہ aim بن جاتا ہے مقصد بن جاتا ہے perfectionist آپ کی کتاب میں لکھا ہے perfect ہونی کوشش کرتا ہے جبکہ وہ perfect کوئی بھی دنیا میں چیز نہیں ہے بیٹا وہ اپنا best دینے کی کوشش کرتا ہے اور best کے حساب سے کہ دیکھا جائے تو society اسی وقت develop کرتی ہے کہ جب best minds ہوتے ہیں اور best characters ہوتے ہیں یہی وہ reason ہے کہ وہ اپنے اصولوں پہ چلتے ہیں اور اصولوں کو قائم کرتے ہیں وہ rules and regulation معاشرے پہ عمل بھی کروا رہے ہوتے ہیں good citizen کی پہلی مثال یہی آتی ہے اور اگر آپ نے ایک اور بات نوٹ کی ہو تو ہماری جتنی بھی philosophy ہے science کے حساب سے چاہے وہ religion ہو culture ہو art ہو کوئی بھی ہو بیٹا انسان کہیں نہ کہیں اس میں یہی چیزوں کو ڈھونڈتا ہے اور جب ان چیزوں کو ڈھونڈتا ہے تو it means science میں بھی laws ہیں arts میں بھی laws ہیں religion میں بھی laws ہیں یہ سب میں laws موجود ہیں توانین موجود ہیں it means principles موجود ہیں اور معاشرے میں اگر انسان کو اپنی ترقی پہ لے گئے آنا ہے چاہے ہم کچھ بھی اٹھا کے دیکھ لیں past, present یا future ہم تینوں کو اگر نوٹ کرنے کی بھی کوشش آئے کسی بھی society میں تو ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کے intellectuals, دانشور یا پھر اس کی reasons, وجوہات انہی چیزوں پہ depend کر دی ہیں کہ اس پہ rules, regulation, principles and laws یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے میں ایک اچھے کردار کو بنا رہی ہوتی ہیں کسی بھی انسان کے اور اگر اس پہ دیکھا ہے تو اس پہ سب سے پہلا کردار informal آتا ہے جس کو ہم بلتے ہیں family system اور family جب معاشرے میں آتی تو اسی کے درمیان میں پھر associations بنتی ہیں یعنی گروپز بنتے ہیں پردارے بنتے ہیں institutions بنتی ہیں اور پھر اس میں ایک word آتا ہے cooperation ایک دوسرے کو cooperate کرتے ہیں پھر ایک دوسرے کو سمجھ نیگوش کرتے ہیں ایک دوسرے کو survive کرنی گوش کرتے ہیں اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں اگر ہم لوگ اپنی faculties یا powers یعنی کہ ہم نے نوٹ کر رہا ہوگا جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں تو انسان وہاں اپنے جذبات کو کہیں نہ کہیں ختم بھی کر رہا ہوتا ہے اور لا بھی رہا ہوتا ہے جذبات کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو families ہمارے حساب سے وہ چیزیں جو informal میں ہیں اور formal میں اپنا جو development ہوتی ہے اپنی achievement ہوتی ہے اپنی goals ہوتی ہیں اس میں بھی ہمارے جذبات ہوتے ہیں صرف وہ صرف salary نہیں ہوتی بیٹا یاد انہا ہماری promotion بھی ہمارے جذبات کو رکھتی ہے اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہے کہ جب لوگ اپنی promotion کا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے principles اپنے rules کو follow up کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارے common ideas بھی ہوتے ہیں common plans بھی ہوتے ہیں aspirations بھی ہوتی ہیں زندگی گزارنے کا جو اپنا ڈھنگ رکھا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اور یہی وہ چیزیں ہوتے ہیں کہ جو معاشرہ ایک گروپ سے دوسرے گروپ کو differ بھی کرتا ہے اور جب differ کرتا ہے تو اس میں ideas بھی چنجھ جاتے ہیں plans بھی چنجھ جاتے ہیں way of living بھی چنجھ ہو سکتی ہے لیکن group ایک ہی consider کر جائے گا society کے حساب سے لوگوں کے خیالات کو ہم چنجھ کر سکتے ہیں چنجھ ہوتے بھی ہیں یہ فطرت ہی عمل ہے بیٹا یہ ہماری سوچ پر depend کرتا ہے اس کے حساب سے ہم لوگ اپنا individual collective groups بناتے ہیں اور اسی ideas پر چلتے ہیں اسی سوچ پر چلتے ہیں اور اس کے سوچ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہماری جو آخری بات سب سے اہماتی وہ کیا ہے human nature اب انسانی فطرت کا تناسب بننا شروع آتا ہے اب وہ بنتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں collective common اور individual تینوں کو ہم رکھتے ہیں اور man اگر دیکھا جائے آدمی کے کوئی سوچ کو دیکھا جائے تو اس کی جو اصل جو ہمارا دماغ چلتا ہے وہ کس پر چلتا ہے ہماری knowledge پر knowledge ہمارے کو سکھاتی ہے principles ہمارے اصول اصول کے بعد ہمیں ایک چیز دیتی ہے that is one of manners تربیت اس تربیت کے حساب سے اگر دیکھا ہے تو collective اور social life میں ہی اگر ہم لوگ دیکھیں تو جانوروں کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو انسانوں کے پاس ہے پرندوں کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو انسانوں کے پاس ہے انسان اپنی society بنا سکتے ہیں جانور اپنی society نہیں بناتے وہ move کرتے رہتے ہیں اور یہی وہ reason ہے کہ abilities اور faculties ہمارے mind کے اندر ایک organized طور پر آتی ہے structure way میں اور اسی structure way میں ہم نے ideas کو اپنے desires کو اپنی feelings کو اجاگر کرتے ہیں اور اسی میں اگر ہم لوگ نوٹ کریں تو اپنے وہی چیزیں واپس سے جو میں repeat کر رہا ہوں بیٹا principles rules and regulations بناتے ہیں اور یہی ہمارا important reason بھی ہے آج کا کیونکہ ایک جانور میں اور ایک انسان میں فرقی ہے کہ society جب وہ بناتا ہے معاشرہ جب وہ بناتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھتا ہے اس کی consciousness جتنی بھی ہوتی ہے اس کا common sense جتنا بھی ہوتا ہے اس کی psychology جتنی بھی ہوتی ہے وہ اسی چیز پر نربر کر رہی ہوتی ہے وہ group of mind کے اوپر بھی رکھتا ہے family is a group of mind اس میں ہم اس کو informal institution کہتے ہیں جیسے formal institutions ہوتی ہے اس طرح informal institutions بھی ہوتی ہیں اسی لیے معاشرے میں رکھتے ہوئے سب سے اہم جو کردار آتا ہے بیٹا اگر ہم conclude کریں آخری حرف دیکھیں تو معاشرے میں سب سے اہم کردار family کا آتا ہے پھر organization کا آتا ہے پھر education system پھر health یہ سب چیزیں آتی ہیں اس میں بھی groups ہوتے ہیں لیکن اس میں ہمارے سب سے اہم چیز جو آتی ہے وہ family آتی ہے جس پہ principal rules regulations and laws developed ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی معاشرے کے حساب سے پھر پوری society میں وہ کمانی بنایا جا رہے ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو انسان سمجھ کے رکھیں نہ کہ جانور اگر وہ جانور بننا چاہتے ہیں تو ان کو پھر معاشرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک لحاظ سے ہوتے ہیں جو ہم بولتے ہیں تیس مار خان وہ بھی اپنا آپ کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں لیکن پڑا لکھا شخص یاد اکنا بیٹا معاشرے کو ایک اچھا مقام بناتا ہے جبکہ ایک جھائل یا ایک گمار پہلے ہی وہ پڑا لکھا ہو اور اس کے اندر تربیت manners نہ ہو disciplines نہ ہو principles نہ ہو rules نہ ہو regulations نہ ہو laws نہ ہو وہ implementation نہ کر رہا ہو تو پھر وہ ایک جانور کے روپ میں ہی رہتا ہے اگر آج کے لیکچر میں آپ کو کچھ چیزیں میں نہیں تو میسا زور شک کریں کومنٹ کریں بیٹا اور آپ کو چیزوں کا علم ہو یا سروے ہو یا ریسرچ ہو تو وہی میسا زور شک کریں کومنٹ کریں اس چینل کو زور سبسکرائب کر کے ان لوگوں ان بچوں تک کنچائیں جو لا علم ہیں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ